میں آپ سب کا بہت آبھاری ہوں شکر گزار ہوں کہ آپ نے سامروں میں مجھے آمنترت کیا اور آپ سب سے روبرو ہونے کا مجھے موقع دیا بیشنم محمد دیالے کیا آپ دھرول کی بات کر رہے تھے رائے سر کوئی 38 سال پہلے میں اس محمد دیالے میں ایک ریپورٹر کے ناتے یہاں آیا تھا ڈاکٹر شنکر دیال شرمہ یہاں آئے تھے ایجی چو میں نے کھیک اثر 38 سال میری آددش ابھی ٹھیک ہے 38 سال پہلے میں بطور ریپورٹر دیننگ بھاسکر میں کام کرتا تھا اور بطور ریپورٹر میں اس کارکرام کو کبھر کرنے کیلئے آیا تھا اور 38 سال بعد میں ایک سمپاہ تک کے ناتے یہاں بستیت ہوئا ہوں 38 سال میں بہت کچھ اس دنیا میں بدل گیا اس دور میں بدل گیا شنکر دیال شرمہ بہت ودوان آدمی تھے ایک سمئے میں جب تک ڈاکٹر شیقان ججکر کے پاس سب سے اعداد ڈگریان نہیں ہو گئی تب تک شنکر دیال جی شرمہ کے پاس سب سے زیادہ ڈگریان تھے اور ڈگریان ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بنمرتہ ان کی دور درشی وہ سب ڈگریان ہونے وہ جو اصلی بھارت ہے جس میں سنگرش ہے جس میں پریشانیاں ہیں پیڑا ہیں اور یہاں بڑھنے والا چھاتر جو ہے وہ بھارت کا پرتیزی کرتا ہے وہ اصلی بھارت سے آتا ہے جس میں اس کے ماباب جھوچتے ہوئے سنگرش کرتے ہوئے اپنے بچے کے مادھیم سے اپنی سنتار کے مادھیم سے سپنوں کو ساکار کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ بہت امیدوں کے ساتھ آپ کے مادہ پتہ نے یہاں بھرتی کیا ہے اور آن یہ کھوڑ لگی ہوئی ہے پیکیج کی ہوڑ لگی ہوئی ہے ہر کوئی ایک بڑے پیکیج میں جانا چاہتا ہے لیکن اس پیکیج کے ساتھ ساتھ اگر ہم آتما سنتوستی بھی کھوڑ سکیں اس پیکیج کے ساتھ ساتھ اگر ہم آتمک پرسنتہ بھی کھوڑ سکیں ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمیں کس کام کرنے میں آتمک پرسنتہ ملے گی خوشی ملے گی تو زیادہ مہتپور ہوگا اور آپ میں وہ شمتہ ہے جیسا کہ پراشاہ جی کہہ رہے تھے کہ یہاں پڑے ہوئے بچے بشمیں ڈنکہ بجا رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے ایم ڈی بنے ہوئے ہیں میجنگ ڈائیٹس بنے ہوئے ہیں سی او بنے ہوئے ہیں جنرل رجیس بنے ہوئے ہیں آپ میں یہ شمتہ ہے کہ آپ اس سے کہیں جہاں آگے جا سکتے ہیں ہیرو بھائی اممانی تو دسی پاس تھے آپ نے کہا کہ دسی پاس کرنے کے بعد بچہ جب یہاں آتا ہے جب دسی پاس کرنے کے بعد بچہ یہاں آتا ہے تو ٹیکنیکل روپ سے وہ سکشم ہو جاتا ہے آپ کا ڈیپلومہ کرنے کے بعد لیکن دھرو بھائی اممانی نے کوئی ڈیپلومہ نہیں کیا اس کے باوجود دنیا کے بہترین ٹیکنوکریٹس دنیا کے بہترین چارٹڈ ایکاؤنٹنٹ دنیا کے آرہ درشے کے کمپنی سیکیٹریز دنیا کے سب سے بہترین ارشاستری دھرو بھائی اممانی کے انڈر میں رہے ہیں ان کے ہاتھ کے نیچے ان کے مار درشن میں کام کرتے رہے تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ دھرو بھائی اممانی کے پاس ایک وزن تھا ایک درشتی تھی ایک سوچ تھا ایک ججبہ تھا ایک کام کرنے کا زنون تھا اور وہ زنون وہ درشتی وہ وزن اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں میں ایک نہیں کئی سارے دھرو بھائی اممانی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا نوجوان وہ طاقت ہوتی ہے جو سماج میں پریوطن لا سکتی ہے جو سماج میں ایک نئی تاجگی لا سکتی ہے یو آ اگر اس کو ہٹا کر لیا جائے تو یہ وائیو ہوتا ہے اور وائیو کا ویک کسی سے سملتا نہیں ہے کسی سے تھمتا نہیں ہے جس دن یہ وائیو پرچند ہو جائے گی اس دن دیش بدل جائے گا سماج بدل جائے گا سر یہ بات صحیح ہے کہ اس مہمدیالے کی بہت ساری پرشانیاں ہیں میڈیا میں ہونے کے ناتے مجھے بہت ساری جانکاریاں ملتی رہتی ہیں ویتن کا بہت بڑا ایشو ہے ویتن کا بہت بڑا مدہائی سنکٹ ہے اور چونکہ میں بھی ایک انودان پرابت مہاویدھیالے میں آچاری ہوں پروفیسر ہوں مجھے جانتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی ویتن کو لے کے سپریم کورٹ تک میں لڑائی لڑی ہے اور پھر پترہ سال کا سنگش ہوا رہا ہے تب اس کے بعد بیتن نیگولر ہوا انودان میں کٹھوٹی کرنا شکر دی تھی پہلے بیس پرسنٹ ہر سار کٹنا تھا اس کے بعد ہائی کورٹ نے کچھ فیصلہ دیا اور پچاس پرسنٹ اور پھر بعد میں پچاس پرسنٹ میں برسوں انودان پرابت مہاویدھیالے کے سکشکوں نے کام کیا اسی دوران سپریم کورٹ کی لڑائی لڑی اور ابھی سال دیڑ سال پہلے سپریم کورٹ میں جیت کر آئے لیکن ویتن کا اور شکشہ کی گھنمتہ سے کوئی سمبند نہیں ہے شکشک جو جہاں دیتا ہے وہ بیتن کے لیے نہیں دیتا شکشک جو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ بیتن کے لیے نہیں پڑھاتا وہ آت پساں تسچی کی لیے پڑھاتا ہے وہ اس لئے پڑھاتا ہے کہ سماج کے پرتی اس کا عدائی توڑی سماج کے پرتی اس کا قرتب درباگی یہ ہے کہ سماج نے سکشکوں کے پرتی اپنے کرتب کا نربائل کرنا بند کر دیا ہے پیڑا یہ ہے لوگ کہتے ہیں درونہ چار دنیا کے پہلے ٹیوشنک اور ماسٹر ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ درونہ چار پہلے ایسے سکشک ہوئے جو چاندی کے چند سککوں کے لیے بگ گئے لوگ کہتے ہیں کہ درونہ چار پہلے ایسے پتت سکشک ہوئے جنہوں نے ایک آدیوہسی بچے سے ایک ٹھائیوال لڑکے سے جو ان کی ککشا میں بھی نہیں آتا تھا جو ان کا بیدھارتی بھی نہیں تھا مورتی بنا کر ان کی آرادھرہ کرتے ہوئے سیکھ رہا تھا اس بچے کا شوشن کیا اس بچے کا موٹا صرف اس لیے کاٹ دیا کہ ان کے پریے سٹوڈنٹ ارجون کو نمبر پن مل جائے پراغین سوچ میں پراغین ستھان مل جائے لوگ کہتے ہیں کہ درونہ چار کے بارے وہی سکھاتے ہیں لیکن میں سماج سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ درونہ چار کو ایسا درونہ چار کس نے بنایا درونہ چار کو ٹوشن کھو اور درونہ چار کس نے بنایا درونہ چار کو راج تندر کے سونے کے سکھوں پر پلنے والا سکشک کس نے بنایا سماج نے بنایا درونہ چار تو پہلے سب کو سماج نوپ سے سکشہ دیتے تھے راج کتروں کو بھی اور آدیوہسی کتروں کو بھی دوڑاچار تو سمان روپ سے سب کو گیان دیتے تھے لیکن جب ان کا پتر بھوک سے بلبلہ اٹھا اور ایک کٹوری دودھ کی جت کرنے لگا اور گروہ ماتا نے آ کر کہا کہ سوہ سے شان تک بچوں کو پڑھاتے رہتے ہو ایسی تمہاری پڑھائی سے تمہارے ایسے گیان کا کیا فائدہ کہ پتر بھوک سے بلبلہ رہا ہے اور اس کو ایک کٹوری دودھ نہیں دے پا رہی ہوں تب سکشک کا کلی جا پھٹ جاتا ہے تب سکشک کے سینے میں درد اٹھتا ہے اور وہ اپنے متر کے پاس جاتا ہے راج کے پاس جاتا ہے اور ایک گائے مانتا ہے اور وہاں سے اپمانت ہو کر جب راج درباز سے اپمانت ہو کر ایک سکشک نکلتا ہے تو سکشک سرچوشن کھور بن جاتا ہے سککوں پر پکنے والا سکشک بن جاتا ہے اور تب وہ کہتا ہے کہ اب میرا گیان صرف اس کے لیے جو مجھے پیسے دے گا تو یہ سماج ہے جو سکشک کو ٹیوشن کھور بناتا ہے سکشک کو پتد کرتا ہے اگر سماج سکشک کا دھیان رکھنے لگ جائے اگر سماج سکشک کی جمعیداریاں اٹھا لیں تو ہر گاؤں میں ایک ساندھپنی ہے ہر شہر میں ایک چاڑک ہے ہر گھر میں ایک دروناچار ہے جو آپ کو اچائیوں تک لے جا سکتا ہے اگر سکشک چاڑک بھی تھا برہمان تھا جس نے راجکات کی تمام سویدھاؤں کو لات مار کر ونچس سماس سے شوشش سماس سے دلی سماس سے بچے کو اٹھا کر راجہ تک بنا دیا وہ سکشک کی طاقت ہے وہ سکشک کی طاقت ہے کی ونچس سماس کے ایک بچے کو شوشش سماس کے ایک بچے کو دنیا کا شہنشاہ بنا دیتا ہے دنیا کا سمراد بنا دیتا ہے لیکن درباہ کی یہ ہے کہ اب چانک پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں کیونکہ اب ہمیں چانک کی جیسے کھری کھری کہنے والے سکشک کی ضرورت نہیں ہیں اب ہمیں تو ایسے سکشک کی ضرورت ہے جو ہاتھ باندھ کر منتری کے سامنے اپنے ٹرانسفر کی گواہر لگا کر کھڑا رہے ہیں ہمیں ایسا سکشک چاہیے چاٹوکا چکسک چاہیے چاپلو سکشک چاہیے اس لیے چاڑک کی اور چدکو کا دو رو بننا بند ہو گئے یہ سماج کا پتہ ہے جب ارزن مانواز کاٹ رہے تھے اگیاتواز کاٹ رہے تھے اور ورہندلہ بن کر اپنا جیون گجار رہے تھے ورہندلہ یعنی کنر جو ناج گاتر آپ کی خوشوں میں شامل ہو کر پیسہ کماتے ہیں اور راج پریوار میں راج کماری کو راج کماری اترا کو نرتے سکھانے لے نرتے گروہ بن کر راج کماری اترا کو نرتے سکھا رہے تھے بچوں یہ بات میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں بہت گمبھیر بات کہہ رہا ہوں اس کہانی کے ماتھیاں سے اور ارزن جو بہت بڑے یودہ تھے بہت بڑے دھنگر تھے وہ اتنے ہی کشل اتنے ہی شاندار نرتک بھی تھے اور راج کماری اترا کو اپنے شکشک سے اس برہنلہ سے پیار ہو گیا عشق ہو گیا عشق کوئی نئی چیز نہیں ہے سبیوں سے ہوتی رہی اور انہوں نے اپنے پتا سے کہا کہ اگر میں شادی کروں گی تو اسی سے شادی کروں گی پتا نے بہت سمجھایا کہ یہ برہنلہ اس سے شادی کرنے کا مطلب کیا ہے لیکن ایک تو بالہٹ تین ہٹ وشون ہے بالہٹ ہستری ہٹ اور راج ہٹ چونکہ بچی تھی تو بالہٹ ہستری تھی تو ہستری ہٹ اور راج کماری تو تھی وہ تو تینوں ہٹ جب مل گئی تو راجہ نے کہا ارجون سے کہ میری پتری آپ سے بوا کرنا چاہتی ہے یہ آپ سے پیار کر بیٹھئے اور اس کی جد ہے کہ اگر یہ بوا کرے گی تو آپ سے کرے گی جو ارجون کا جواب ہے جو سکھک کا جواب ہے وہ جواب سماج میں بہت بڑی سیکھ ہے بہت بڑی پریڑنا ہے ارجون کہتے ہیں کہ یہ میری ششہ ہے یہ میری ویدھارتی ہے اور ویدھارتی بیٹی کے برابر ہوتی ہے پتری کے برابر ہوتی ہے اس کے طرف میں ستر سے دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں یہ میری بیٹی بن سکتی ہے میری پتر وضو بن سکتی ہے اس کا ہی دعا آدمی نیوز آپ کا مائک بیڑا کھیچ رہا ہے اس کا بیس بڑھائی ہے اس لیے سر سکھک کا آدھش ہونا بہت ضروری ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی دو دن پہلے کہا کہ نیای پالی کا یہ یوڈیشری اور ٹیچرز دنیا بہت کچھ سیکھتی ہے ان کا آدھش پرستوط ہونا بہت ضروری ہے یہ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو سماج میں کو کچھ آدھش پرستوط کر چکے سماج کے سامنے اس لیے سر ٹیچر کو ویتن ملتا ہے نہیں ملتا ہے انودان دیر سے آتا ہے جلدی آتا ہے مہینوں تنخہ نہیں ملتی یہ مددے ہیں مانوی مددے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنا آدھش اپنے مولے اپنے سدھانت چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم پیچھا ہیں ہم سکھ شکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس مہاوید دیالے پہ بہت پورٹیشن ہے اور سر جس سلسطھاؤں کے پاس بہت جمیر ہوتی ہے اس پر بہت سارے لوگوں کی نگھائیں بھی ہوتی ہیں جمین نہ ہو تو پریشانی جمین ہو تو پریشانی اب یہ جمین بچا پا رہے ہو سر یہ بہت بڑی بات ہے ورنہ اندور تو سر تھا کبھی دیوی ایلیا کا شہر اب تو یہ بھوم آفیاں کا شہر ہے سر اب تک تو یہ جمین جانے کتنے لوگ خڑپ چکے ہوتے ہیں جانے کتنی بار کتنوں کو بیچ چکے ہوتے ہیں لیکن بھوم آفیاں کے چھنگل سے آپ نے اتنا بچا رکھا ہے سر یہ مہمدیل ہے دھروار ہو یا نہ ہو آپ اس کی بہت بڑی دھروار ہے یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارا یہاں اپیوگ کیا جا سکتا ہے کھیل کی بات آپ کر رہے تھے ایک بہت موٹا بچہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آس کچھ کھیلا کرو وہ نے کتنے گھنٹے کھیلا کرو وہ نے دو گھنٹے کھیلا کرو کم سے کم تو دو گھنٹے کھیلا کرو بدن آپ کا کم ہو جائے بتіє بتا ہوں بہت دو گھنٹے ر karşıلو ایک بہنے پاس آنا بچہ دو گھنٹے تک کھیلتا رہا کھوب کھیلتا رہا ڈاکٹر کے پاس ایک مہینے پال آیا ڈاکٹر نے کہا مشین پہ کھڑے ہو جاؤ ایک مہینے پہلے آیا تھا تب 94 کلو تھا 94 ایک مہینے پال آیا تھا وہ آٹھ کلو اور بڑھ گیا تھا 102 ڈاکٹر نے کہا کھلتے تھے بولے صاحب بھوت کھلتا تھا بولے کتے گھنٹے بولے صاحب داپتے تھے 2 گھنٹے ہو لیا تھا کئی بھارت میں چھا 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 چھلتے تھے بولے اپنے وزن کیسے بڑھ گیا کیا کھل کھل کھلتے تھے بولے کینڈی کرش بچے کمپیوٹر پر کھلنا چاہتے ہیں بچے موبائل پر کھلنا چاہتے ہیں میدان پر کھلنا نہیں چاہتے آپ صوبہ کی شاہلی ہیں کہ آپ کے کالیج میں اتنا بڑا میدان ہے چار چار کمروں میں سا پرائیویڈی انیورسٹیاں چل رہی ہیں اور آپ کے اس بشاہل مہاویدھا لے گھومنا ہو تو کم سے کم چار گھنٹے لگیں گے یہ بہت سبھادی کا وشہ ہے کہ آپ مہاویدھا لیں پڑھ رہے ہیں وشتہ پر ٹیکنک کالیج میں پڑھ رہے ہیں یہ گوڑوں کا وشہ ہے آپ کے لئے گرم کا وشہ ہے اور اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب ہم شفت لیتے ہیں تو شفت لینا بہت آسان ہے نبھانا بہت کف تکے گئے قسم چاہے کام کرنے کی کھائے یا عشق میں کھائے کتنا ہی دونوں جگہ ہیں قسمیں وادے پیار وفا سلسکرات کا کوئی شٹوک بولتا تو اس کو کوئی پورا نہیں کہتا میں بھی کالیج کا اتنکش رہا ہوں گزرانچی کالیج کا پرسینٹ رہا ہوں یورسٹی کی پارٹکس کی سینٹ میمبر رہا ہوں اینٹوٹی کانسل میمبر رہا ہوں میں جانتا ہوں اس عمر کے تکاج یہ کیا ہیں وہ سیڑیل ٹھیک تھا ساز بھی کبھی بہت ہی لیکن دوستوں بہت دل سے کہہ رہا ہوں کہ موج مستی کرتے ہوئے کھلتے ہوئے کونتے ہوئے تو ڈبل ایس ضروری ہے اسٹیڈی ایڈ سپورٹس عمر کو جیئے جس عمر میں آپ ہیں اس عمر کو جیئے ڈانس کریں میوزک کریں ڈراما کریں ڈیبیٹ بولیں لیکن اپنی پڑائی اپنے لکش اپنے کیریئر کو کمی مت بھولیں کیونکہ آپ کو صرف اپنے آپ کو نہیں بنانا ہے آپ کو صرف اپنے پریوار کو نہیں بنانا ہے آپ کو دیش کو بنانا ہے راست کو بنانا ہے بہت بہت دھنیواد شہر دھنیواد پردیف شریفاستو جی